دوستو کبھی ایران کبھی حزباللہ کبھی حماس کبھی ہوتی لڑا کے جس طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں اسرائیل پر اور فلسطینیوں کی ہمت نہیں ٹوٹا ہے ان کا حوصلہ پچھلے تیرہ مہینوں سے لگاتار پر قرار ہے اس نے اسرائیل میں ایک بہت بڑی بغاوت کو جنب دی دیا ہے جن لادلوں کے دم پر گزہ جیتنے نکلے تھے نہیں اتنے اب وہ کھول کر اعلان کرنے لگے ہیں وہ کسی بھی قیمت پر گزہ میں ید لڑنے کے لیے یا سنگرش کرنے کے ل جو نیتنیہوں کے لاتلے ہیں نیتنیاوں کے سائرک ہیں یعنی اسرائیلی سائرک وہ کھول چھول کر بھاگ رہے ہیں بلکہ یہ بھی ہے کہ اسرائیل کے اندر بھی گریو تو شروع ہو گیا ہے ایک ایک تصویر آپ کو دکھاؤں گا یہ بھی دکھاؤں گا آنکہ اس کی وجہ کیا ہے اور آرکھت تنگی سے رہے کر کنگالی کی کگار پر پہنچ گیا ہے اسرائیل نمسکار میں ہوں پراجوالگوتم اور آپ دیکھ رہی ہیں بینا دیر کی ہے پہلے شروعات میں اس سیدھے کروں گا جو بہتپون خبر ہے آج کی خبر یہ ہے کہ ساتھ اکٹوبر کو حملہ کرتا ہے حماس پچھلے سال اسرائیل پر آٹھ اکٹوبر سے کاروائی شروع کرتا ہے اسرائیل اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ کے اس بدد سے وہ سیدھے پہنچ جاتا ہے گزہ کے اندر اتنی گزہ میں وہ تمام اسکول تمام اسپطال چیزوں جو امارتیں دیں ان کو نشانہ تو بڑھاتا ہی ہے جو عام ناگرک ہے ان پر بھی بمبارٹمنٹ ہوتا ہے یعنی بمباری کی جاتی ہے روکیٹ مسائل اس سے مار دیا جاتا ہے گولی باری کی جاتی ہے دیرے دیرے ان سارے فلسطینیوں کو خدیڑ کر بھیج دیا جاتا ہے دکشنی فلسطین میں اور ساری حیوانیت کی حدوں کو پار کیا جاتا ہے میں حیوانی شبت کا اس طرح اس لئے کر رہا ہوں کہ خود یو این کا بھی یہی ماننا ہے کہ جو کچھ کر رہا ہے نیتنیاؤ گزہ کے اندر وہ نرسنگھار کی شریڑی میں آتا ہے تمام اور دیش بھی مانگ کر رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ اب کیا ہے وہی سینک جن کے دم پر گزہ کو جیتنے کا سپنا نیتنیاؤ نے دیکھا تھا وہ کیا کہہ رہے ہیں درد دیکھئے خبر دیکھئے پریس ٹی وی کی خبر ہے یعنی کہ جو تمام گزہ کے اندر تینات تھے سینک جو واپس آئی تھے وہ ان کو پھر سے واپس زبردستی گزہ بھیجا جا رہا تھا پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے جب سے ہزباللہ نے سیسریہ والے بنجامن نے تیاؤں کے گھر پر حملہ بولا اس کے بعد سے کبھی وہ گزہ میں اٹیک کرتا ہے تیتیس لوگوں کی موت ہو جاتی ہے پھر ایک اور اٹیک کی ہے جس میں تیتر لوگوں کی موت ہو جاتی ہے یہ حمد اس لئے آئی کیونکہ حماس کے جو چیف کے حتیہ کی گئی کس طرح سے ان کے جس بیلڈنگ میں تھے وہ واپن اشارہ ساتھا اس کے بعد حمد بڑھ گئی تھی اسرائیل کی لیکن یہ اسرائیلی سینک جو زمین پر کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں ان کو پتا ہے اصلیت وہاں کی کیا ہے وہ تھک اس لئے چکے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں یا تو تھک گئے ہیں یا ڈر گئے ہیں تھک اس لئے کہہ ہیں لگا تھا کہ جتنے بڑے بڑے اپکران ہماری پاس ہے اس کے آدھار پر گزہ کو چیتنا ایک مہینے سے بڑی بات نہیں ہے لیکن تیرہ مہینے بیٹھ گئے کتنا نرسنگھار ہوا کتنا اتیچار ہوا اس کے باوجود آپ دیکھئے فلسطینیوں کے حوصلوں کو توڑ نہیں پا رہا ہے ابھی بھی تیرہ مہینے ہونے کے باوجود آپ فلسطین کے ایک بھی ناغرک چاہو چھوٹا بچہ ہو کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ اسرائیل سے ہم رحم کی بھیق مانگتے ہیں وہ لگاتار دعویٰ کرتے ہیں کہ اور جتنا یہ دو سکتا کریے حماس یہی کام کر بھی رہا ہے آگے دیکھیں کیا ہے خبر خبر میں ہے انکریزنگ نمبر اف اسرائیلی ریزیم سولجر آر سائلنٹلی ریفیوزنگ آرڈر تو ریٹن تو دا بیٹل فیلڈ ان دا بیزائز گزہ سٹریپ دیو ان لارج پارٹ بہت بڑی تعداد میں پہلے اکہ دکھا لوگوں نے ویروت کرنا شروع کیا سینک ہونا کہ ہم نہیں جائیں گے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ تعداد اب بہت بڑی ہو گئی ہے یہ تنی بڑی تعداد بڑ گئی ہے کہ اگر یہ دگنی اگر ہو جاتی ہے اسرائیلی سینک تو مان کر چلیے اسرائیل کے پاس سینک تک نہیں بچیں گے یہ آلات پیدا ہو گئے گزہ میں سنگھرش کر رہے فلسطینیوں پر اتیچار کر رہے اسرائیل کے تقریباً تقریباً چار سے پانچ بٹالین صاف طور پر انکار کر چکے ہم لڑنے نہیں جائیں گے یہ فلسطینیوں کے حوصلے کے سامنے یہ ڈر کہیے یا تھکنا کہیے اسرائیلی سینکوں کا یہ ہے خبر آپ دیکھیں ایک اور خبر جو میں نے آپ سے کہا تھا گریہ یوت کی شروع ہے ذرا پہلے ویڈیو دیکھیں تو آپس میں ہی گتھم گتھا چل رہی ہے آپ تیجی رہیں اور کس لینگ میں بات کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہاتھا پائی کی نوبت آ گئی اور یہ سب کہاں ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر ہو رہا ہے دراصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو گھٹا آپس میں بیڑے ہیں کون ہیں دو گھٹ ایک گھٹ وہ ہے جو اپنے آپ کو فرجی راشترواتی کہتا ہے جو نیتنی آہو کے ساتھ چل رہا ہے لیکن ایک گھٹ وہ بھی ہے جن کے اپنے گزہ کے اندر فسے ہوئے ہیں جن کو چھوڑانے کے لیے نیتنی آہو سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھونڈ کو چھوڑیے اپنے اینکار کو چھوڑیے اور بات کریے ہماس سے بات کریے فلسطینیوں سے یہ سب کریے تو ان دونوں کے بیچ گتھم گتھا ہو گئے یعنی مارپیٹ وہیں پر اسی جگہ شروع ہو گئی میں کہہ رہا ہوں نا گریئی یودزو جرور شروع ہو گا اس درائیل کے اندر اسے سپرنٹر نے ٹوٹ کیا کہا دیکھا ایک فائٹ بروک آؤٹ ان دا آسکرٹس آف اول ییرسلم یہاں پر مارپیٹ شروع ہو گئی اور مارپیٹ کی وجہ میں نے آپ کو بتائی دی کیا ہے لیکن اب میں آپ کو دکھا ہوئے ایک اور مہترین خبر خبر یہ کہ کس طریقے سے پوری طرح سے پرباد ہو چکا ہے اسرائیل کیسے ایک سنک ایک اہنکار ایک کھمن جو نیتنیاؤں کی سر پر سوار تھا جو ساتھ اکٹوبر کے بعد آٹھ اکٹوبر سے لگاتار پر قرار تھا اس نے اسرائیل کے وہ پوری طرح سے پرباد کر دیا ہے اگلی ریپورٹ شاید یہ بھی آئے گی کہ کھانے کے بھی واندے ہونے جا رہے ہیں جی ہاں اسرائیل کے اندر کیسے پہلے دیکھئے سپرنٹر کی خبر ہے اب اس میں کیا لکھا اسپرنٹر لکھتا ہے سنس اب اس میں مت جوڑیے گا کہ ہماس سے لڑتے سمیں یا گزہ میں یا پھر ہوتی لڑاکوں کے ساتھ یا اسرائیل پر کرنے کے لئے کیا خرج کیا یہ صرف خبر ہے لیبنون کی کہ حضب اللہ سے ٹکرانے کے بعد کتنی بربادی جھیل چکا ہے اسرائیل ذراہی اس بات کو سمجھئے گا کیا ہے سنس 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 سپٹمبر آئی ٹی ایف آپریشن ہیف کاؤس اسرائیلی اپروکسیمیٹلی سکس پوائنٹ سیون بلین یعنی لیبنون سے ٹکرانے کے بعد اب تلق جو پہلا عملہ ستمبر میں وہ اب کیا جائے اکٹوبر اکٹوبر بھی پورا قتم نہیں ہوا یعنی ستمبر اور اکٹوبر کے پیچ میں تقریباً ایک سوا مہینہ کے بیچ آپ دیکھیں سکس پوائنٹ سیون بلین جو بھارتی روپیوں میں تقریباً تقریباً ڈیڑھ کھرب روپیہ ہوتا ہے جی یا ڈیڑھ کھرب عرب نہیں ڈیڑھ کھرب روپیہ یہ برباد کا کیا جا چکا ہے تب بھی ہزباللہ کی طاقت دیکھئے حالات جس کے تص بنے ہوئے ہیں ہزباللہ لگاتار کبھی سیسریہ میں کبھی تیلویم میں کبھی کسی اور شہر میں لگاتار اپنے ڈرون اور راکٹ بھیج رہا ہے یعنی ایک طرف گزہ میں تو برباد ہوئے ہوئے وہاں پر تو انہوں نے کیا ہی کیا یہاں پر بھی ہو رہا ہے with total daily operation cost amounting to approximately 135 billion بتایا جا رہا ہے کہ یہ daily operation کی جو ہے وہ 135 million ہے ڈولر 135 million ڈولر پرتی دن خرچ کیا جا رہا ہے اور اب تلک ڈیڑھ کھرب روپیہ خرچ کیا جا چکا ہے ڈولر میں میں بتا دے رہا ہوں 6.7 billion however this figure does not includes US aid in the form of arms and ammunition supplies and operational support ساتھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو دھنراشی ہے اسرائیل کی خود کی ہے اس میں امریکہ کی طرف سے جو دان میں دیے جا رہے ہیں کچھ کبار ہتیار وہ شامل نہیں ہے وہ الگ ہے اس کے علاوہ حضب اللہ کو شانت کرنے کے لیے اسرائیل اب تلک اپنے خجانے میں سے 6.7 billion ڈولر یعنی کی ڈیڑھ کھرب روپیہ لٹا چکا ہے اور اس کے باوجود لیبنون کے ایک انچ زمین پر قبضہ کرنے سے ڈر رہے ہی دوں آگے کیا خبر ہے اب آئیے حضب اللہ سے جڑی ہوئی خبر لے کر آوں گا کہ وہیں پہ تو سالہ کھیل کر دیا سپرنٹر کیا لکھتا ہے حضب اللہ اناؤنس کہ اسرائیل آرمی ملکاوہ ٹینکس اور جب سے گھسے ہیں تب سے ہی مجھے یاد ہے کہ اسرائیل کے ایک کمانڈر تھے انہوں نے منع کیا تھا کہ آپ اپنے دھرتی پر یعنی اتری اسرائیل سے رہ کر لیبنان میں بیروت میں عملہ کریے ٹھیک ہے ہمیں دکشنی لیبنان میں مد بھیجیو وہ ہجب اللہ کا گڑھ ہے وہ ہجب اللہ جس سے خود امریکہ تر تر کامتا اس کے ہاتھ رکھتے ہی نیتنیہوں نے یعنی امریکہ نے جیسی پیٹ تھپ تپائی نیتنیہوں نے اپنے سینکوں کو بھیج دیا اور حالات دیکھئے لگاتار روز خبار آ رہی ہے ایک پٹانین صاحب دو پٹانین صاحب دو ٹینک صاحب دو ٹینک اور صاحب کر دیئے یعنی اسی لیے انگر سب سے تغڑا نقصان گلا ہے اور تغڑا نقصان عزباللہ یہ بھی کر رہا ہے کہ بار بار ان کے اپنے شہر میں یعنی اسرائیل کے ایک ایک شہر کو تہلا دیتا ہے اب عزباللہ نے کیا کہا وہ ہم نے تصویر آپ کو ویڈیو دکھائی تھی اور جو امریکہ کی طرف سے دان میں دیا گیا ہیلیکوپٹر ہے آپ آج ہیلیکوپٹر جو سرکشہ پر بستہ دیکھ رہا تھا راڈار لگا تھا وہ بھی انٹرسیپٹ نے کر پایا وہ ڈرون اٹھا ہوا کہا گیرا وہ سیدھے جا کر گر گیا نیتیاہوں کے گھر پر یہ ہم نے خبر آپ کو دکھائی تھی پہلے نیتیاہوں کے جو عدھکاری انہوں نے کہا کہ بدنام کیا جائے گا عزباللہ کو یا عزباللہ کے نام پر ایران کو پھر آئے نیتیاہوں پھر نیتیاہوں نے بھی یہی کہا کہ عزباللہ نہیں بلکہ ایران کی یہ پلاننگ تھی ان کو اور ان کے پریبار کو مارنے کی جس سے پوری دنیا پھر سے ازرائیل کے ساتھ کھڑی ہو جائے لیکن کوئی کھڑا نہیں ہوا اب عزباللہ نے آگیا کہا گیا ہم لیتے ہیں ہاں ہم نے کیا کو دکھانے جا رہا ہوں اب کیونکہ ایک ایک دیش اب ساتھ چھوڑنے لگے اسرائیل کا اور اس میں ایک نامر جڑ گیا انڈونیشیا انڈونیشیا اور یو این ایسی ٹو ٹیک ڈیسیسیو ایکشن اگنسٹ اسرائیلی ریزیم یہ پہلی دفاع ہے جب انڈونیشیا کی طرف سے صاف لفظوں میں اب کہہ دیا گیا ہے کیونکہ پچھلی جو سرکار تھی وہ لگاتار اسرائیل پرست مانی جاتی رہی لیکن اب آگے آ کر نئی سرکار نے انڈونیشیا کی نے کہہ دیا ہے کہ اسرائیل کے اس نرسنگار کو روکنا ہوگا پورا اور سخت قدم یو این ایسی کی طرف سے اٹھانا ہوگا اسرائیل کے خلاف نمسکار